پاکستان میں کیا ہو گیا اس وقت پاکستان جو ہے یعنی ہم آپس میں ہی مرنے مارنے پہ اتر گئے ہیں یا باہر کے انہوں سے کئی لورنس آف عربیہ کود گئے ہمارے اندر ہمارے پاکستان میں کیا ہو گیا یہ دیکھئے میرے نظرین ایک تو وہ جو عمومی عذاب ہے زورمت علیہ وسلم الزلت اور مذکرہ وہ تو پوری امت پر ہے اسرائیل کا خنجر یہ جو ہے عربوں کے سینے میں پہلے تھے لیکن مجال ہے کسی کے اندر کوئی جنت ہوگی بات نہیں کر سکے زلت اور بسکرہ اور ہمارا کشمیر کا معاملہ یہ جو ہم کہہ جائے کہ ہماری جو ہے یہ شہرگ ہے ہم اس کے عمر بھارت کا طبضہ کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اس کے ساتھ ہی اب جو عذاب آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اس میں ڈیوائن ہٹلس کہہ رہا ہوں میں اس کو نفس میرا نورٹ کر دیجئے عرب سب سے بڑے مجرم ہیں کیونکہ ان کے پاس اللہ کا کلام ان کی اپنی زبان میں ہے لیکن انہوں نے کہیں اسلام کا نظام اور شریعت اسلامی نافذ نہیں کیے لہذا وہ مجرم نمبر ایک ہے نمبر دو مجرم ہم مصر پاکستان ہیں ہم نے جو بنایا پاکستان اللہ سے وعدہ کر کے دعا کر کے جردہ کر جردہ کر جتو ہمیں انگریز کی غلامی آزادی عزت دیل آیا ہے تو کوئی ہندو کی غلامی سے ہمیں بچا ہم ابے علیدہ ملک دے کہ ہم تیرا دین قائم کریں گے وہ ہم نے نہیں کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان قائم ہوا واحد اور ہم نے قائم نہیں کیا وہی نظام سعودی نظام پوری دنیاں کا ہمارے ہاں ہے وہی سیکنر نظام سیاسی ہمارے ہاں چل رہا ہے بے حیائی اور قریانی اور فہاشی کا سلاف اب جو آ رہا ہے اور جس کو پروگرام آف دی یونائیٹی نیشن اورجنائزیشن ہو رہا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ تباہی و بربانی جو تیزی کے ساتھ آ رہی ہے اور اس کی شکل جو ہے بہت بیانک مجھے تو نظر آ رہے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے البتہ اگر جیسے کہ ایک وقت پر ہوا تھا کہ ایک قوم حضرت یونیس علیہ السلام کی تھی اس پر بھی اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہوں گیا تھا لیکن اس نے اجتماعی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب دال دیا اس وقت جو صورتحال ہے یہ کیا مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے اس وقت تو اب جو مار رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے جو مر رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے دم توڑ رہا ہے اب کیسے فیصلہ ہو اسلام کیا کہتا ہے اس صورتحال کے بارے میں جب آپس میں مسلمان لڑ پڑے اور تیہ نہ ہو کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے یہ قرآن مجید کے اندر سورہ عنام میں آیت نمبر پینسٹھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے تین شکلیں ہوتی ہیں یا تو آسمان سے کوئی نازل کرے یا زمین پھٹ جائے کوئی زلدلہ آ جائے اور تیسرا یہ ہے کہ وہ تمہیں دروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دے اور تم ایک دوسرے کی گردنے کاٹو اور خون بہاؤ یہ تیسری شکل کا عذاب بھی آجم پر ہے ذلت بھی ہے مسکلت بھی ہے اور جس طریقے سے ہم ہونے والا ہے وہ تمہیں آپ سے سکر رہا ہوں کہ میں کھاپتا ہوں اب تمہیں سوچتے ہوئے کہ کیا ہونے والا ہے اس لیے کہ ہم ملے ڈالز سب پر کھڑی ہے سلیمی جنگ دی فائنل کروسیڈ آپ کے بہتر ہی علم میں ہے کہ نہیں ہے یہ نائن ایلیون سے پہلے ایک مہینے پہلے جو ہے جو رسالہ نکلتا ہے فلاڈلفیا سے یہ اصل میں پروٹیسٹنٹ کی سائیوں کا رسالہ ہے جو یہ انجلیکلز ہیں اور جو ٹھوکونز ہیں ان کا اب بھائی ملیون کی تعداد میں چھپتا ہے دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ تو نائن ایلیون سے ایک مہینے پہلے اگس کا جو پرچہ تھا اس میں اس کے جو ایریٹر نے لکھا ہے کسی رسالہ انجلزیں جرال فلری داگ گا ایڈیٹر ہے جو کے بولھے الفاظ کے اندر اب اسے معلوم تھا یہ سارا دل حقیقت جو افغانیسٹا پر ہم نے سے جنگ شروع ہوئی ہے یہ آخری سلیمی جنگ ہے یہ تو خاتنے کے لئے ہے پروسیت کا دل مشکی زمان سے نکل گیا تھا آج عیسائی دنیا یہودی پیچھے عیسائی سامنے ہیں اور وہ در حقیقت اس وقت تلے ہوئے ہیں کہ اسلام کا کم سے کم اسلام کا دین کی حسن سے تو کہیں وجود بھی گوارہ نہیں کریں گے البتہ یہ ہے کہ اسلام کو بطور مذہب بھی خطر کر دیں گے تو اب اس وقت جو ملک ہے آپ کے سامنے ملک کے حالات اس وقت آپ کو کیا نظر آتا ہے آنے والے دنوں میں اور کیا آپ کہنا چاہیں گے اس وقت حال کیا ہے ہم نے اپنا چباہی اپنے ہاتھوں لی ہے پوری قوم پر منافقت ہے اخلاق کا دیوالہ نکلا ہوا ہے تو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف حضور نے فرمایا کہ تین ہے نشانیاں منافق کی جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ خلاف وعدہ کرے خلاف ارضی کرے اور کہیں امین بنائے جائے تو گبل کرے اب بلینٹ کے گبل ہمارے ہوئے ہمارا ساری ڈالٹ کے باہر چلی رہی ہے وہ باہر کے بینکوں میں پڑی ہوئی ہے اور ہم مجبور ہیں ہم ان کے ہاتھوں میں اور بھیک مانک مانک کر ہماری غیرت کا جنازہ نہیں کر چکا ہے یہ تو ہاتھ ہمارا ہو چکا ہے لہٰذا اس وقت تو یہ ہے جس کو سمجھتے ہیں کہ بات دور کی ہے ہے صرف وہی that is the only way that is the only answer باقی یہ کہ اس وقت کوئی اور تدمیر کارگر نہیں ہو سکتی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ انشاءاللہیں آپ سے بہت ہو دیری کی خواتینوں